ریڈیو پاکستان فیچر پروگرام سنیے شوقت تھانوی ایک اہد سات شخصیت پروڈیوسر نصرین فرید پیش کش ریڈیو پاکستان ملتان کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں قدرت نے ایسی خوبیوں سے نوازہ ہوتا ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی اور یہی خوبی انہیں باقی تمام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے ان کے فن کی کئی جہتے ہوتی ہیں اور ان کو کسیر الجہاد شخصیت کہا جاتا ہے ایک ایسی ہی شخصیت شوقت تھانوی کی بھی تھی جو اپنے فن سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے شوقت تھانوی نے اردو ادرب کی ہر سنف میں اپنا مقام بنایا شوقت تھانوی مزہ نگاری میں بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں وہ اردو میں بہترین نوبل نگار افثانہ نگار ہونے کے ساتھ ایک شاعر بھی تھے شوقت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا وہ تیم فروری سن انیس سو چار کو بھارت کی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے ان کا آبائی وطن کیونکہ تھانا بھون تھا اس لیے اپنے نام کے ساتھ تھانوی لکھتے ہیں اردو ادرب میں شوقت تھانوی کی کئی جہتے ہیں وہ عدیب، صحافی، شائر، ڈراما نگار، افثانہ نویس، کولم نویس، نوبل نگار، صداکار، فلمی مکالمہ نویس، فلمی کہانی نویس اور ریڈیو فیچر نگار تھے یہاں تک کہ آپ نے ایک فلم میں اداکاری بھی کی تھی شوقت تھانوی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے ذوق و شوق اور محنت و لگن، اپنی حمد اور کوشش اور اہل علم کے فیض و صحبت سے عدب میں عالی مرتبہ حاصل کیا بڑی سے بڑے اور سنجیدہ سے سنجیدہ مسئلے کو شوقت تھانوی اپنے مخصوص ذریفانہ انداز میں حل کر لیتے تھے عام طور پر ایک مزہ نگار کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی سنجیدہ نہیں ہوگا لیکن شوقت صاحب کے یہاں ایسا نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں غصب کے سنجیدہ انسان تھے اور اپنے ایک خواہ کے عشرت رحمانی میں لکھتے ہیں جن حضرات نے شوقت تھانوی کے دلچسپ افسانیں، نوول اور مزہیہ مزامین پڑھے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شوقت صاحب کی زندگی کا کوئی لمحہ سنجید کی سے نہیں گزرتا ہوگا مگر یہ صحیح نہیں ہے شوقت جس بلا کا مزہ نگار ہے وہ اسی منظب کا سنجیدہ انسان ہے شوقت تھانوی نے عدب کی جن اصناف میں تباہ اسمائی کی ان میں ایک خاکہ نگاری بھی ہے اس میں انہوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائی اور نمونے کی طور پر دو مجموعے شیش محل اور قائدہ بے قائدہ پیش کیے شوقت تھانوی کے خاکوں کے ان دو مجموعوں شیش محل اور قائدہ بے قائدہ کو بے حد شورت ملی ان کا ہر نوول دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ شگفتگی کو بھی اپنے اندر سموئی ہوئے ہیں ان کی خصوصیات معاشرتی تصور ہے ان کا مزہ تجربات اور مشاہدات کی اککاسی کرتا ہے وہ زیادہ تر عملی زندگی کے واقعات سے مزہ پیدا کرتے ہیں اور ان کی کرداروں کی تخلیق وہ اپنے آس پاس کی زندگی سے ہی کرتے تھے معروف دانشور لکھاری نقاد پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد نے شوقت تھانوی کی خدمات کی اطراف میں اپنے خیالات کا اصحار کچھ یوں کیا شوقت تھانوی کی چار نمائیں حیثیتیں ہیں پہلی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مزہ نگار تھے سبدیشی ریل تازیت کے لیے اور اس طرح کی ان کے بہت سارے شگفتہ مزامین وہ ہمارے اس طرح کی روایت میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں گے دوسری ان کی حیثیت کالم نگار کی تھی وہ روزنامہ انجام کے لیے لکھتے تھے کراچی سے جب نکلتا تھا تو شوقت تھانوی کی شگفتگی ان کے روزانہ کے کالموں میں وہ ہوتی تھی تیسری ان کی حیثیت وہ ناول نگار کی یا ناولٹ نگار کی ہے اور وہ ایسی تھی کہ جس میں ان کی بعض چھٹ چھٹے ناولٹ وہ ان کی بہت اہمیت بنی یہ وہ دور تھا جب عظیم بیک چغتائی بھی اسی طرح سے لکھ رہے تھے اور شوقت تھانوی بھی لکھ رہے تھے تو ان کا ایک بہت بڑا ایک حوالہ بنا جیسے ادھر امتیاز علی تاج نے اگر چچا چھکن انٹروڈیوز کرایا تھا تو شوقت تھانوی کا قاضی جی تھا شوقت تھانوی میں قوت مشاہدہ باریکوینی اور قوت اظہار کی خوبیاں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں ان کی نظموں کے موضوعات گھرے لو سماجی اور سیاسی اور خیر سیاسی ہیں جس میں ہر برائی خامی اور ناہمواری کو ذریفانہ انداز میں پیش کیا ہے ان کی ایک نظم فیملی پلاننگ مفلسی اور اولاد کی کسرت سے متعلق ہے ان نظموں میں ایک غریب نفس کی کہانی ہے جو کسرت اولاد سے مخالف ہے اور اپنے لخت جگر کو کہتا ہے کہ وہ مفلسی کے اس حال میں پیدا نہ ہو شوقت تھانوی اس صورت حال کو ذرافت کے پیرائے میں بڑی خوبی کے ساتھ اس طرح پیش کرتے ہیں اے میرے بچے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو یاد رکھ پشتائے گا تو میرے گھر پیدا نہ ہو تُس کو پیدایت کا حق تو ہے مگر پیدا نہ ہو میں سرائے سام مانوں گا اگر پیدا نہ ہو معروف رکھاری احمد ندیم قاسمی بھی شوقت تھانوی سے بہت متاسک تھے اور ان کے کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے شوقت تھانوی اور پترس بخاری میں ایک مشترکہ خصوصیت تھی اور وہ یہ کہ ان کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں تھا جو پڑھنے والے کو گدگداتا نہیں تھا ورنہ دوسرے جو مزانگار تھے ان کے پورے پیرا گراف پڑھنے کے بعد کہیں کوئی شگفتہ بات آتی تھی یہ خصوصیت صرف پترس بخاری اور شوقت تھانوی کو حاصل تھی کہ ان کا ہر جملہ ہر فکرہ جو ہے وہ مزا کی چاشنی لیے ہوتا تھا شوقت تھانوی ایک مزانگار شائر افسانہ نگار نوبل نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایا صحافی بھی تھے زیادہ تر تخلیقات اخبار اور رسائل کے ذریعے عوام کے سامنے آئیں ان کی صحافتی زندگی کے مطالق احمد شمال پاشا لکھتے ہیں کہ شوقت تھانوی پیدائشی صحافی تھے شوقت تھانوی کی صحافتی زندگی کا آغاز ان کی سکول کے زمانے میں سن انیس سو بیس سے ہوا اس وقت ان کی عمر تقریباً سولہ سال تھی یہ گورنمنٹ ہائی سکول حسین آباد میں چھٹی یا ساتھوی جماعت کے طالبے لگتے جب شوقت تھانوی نے ذاتی طور پر اپنا قلمی رسالہ نکالا منشی واجید علی لطف لکھنوی رسالہ حسن عدب لکھنو سے نکالتے تھے انیس سو پچیس میں شوقت تھانوی نے بھی کچھ دن اس رسالے کی ادارت کی اس کے علاوہ ان کے چچزاد بھائی ارشت تھانوی سن انیس سو اٹھائیس میں ایک پرچہ تحریک ہفتہ واریار بھوپال سے نکالا کرتے تھے لیکن جب وہ لکھنو منتقل ہوئے تو اس پرچے کو لکھنو سے جاری کیا اور اس میں شوقت تھانوی کو بھی شامل کر لیا اس اخبار کا فکاہیہ کولم جو لالہزار کے عنوان سے لکھا جاتا تھا اسے شوقت تھانوی کے سپورٹ کیا وہ مختلف اخبارات میں حرف و حکایت وغیرہ وغیرہ اور پہاڑ تلے کے عنوان سے کولم نویسی بھی کیا کرتے تھے شوقت تھانوی ریڈیو سے بھی وابستہ رہے انہوں نے ریڈیو کی نشری اصناف پر تبازمائی کی شگفتہ اور دلچسپ تحریروں کو نشر کیا اس طرح شوقت تھانوی کے تخلیقی سرمائی میں غیر نشریاتی عدب کے ساتھ ساتھ نشریاتی عدب کا زخیرہ بھی ملتا ہے کوئی شک نہیں کہ شوقت تھانوی روڈ کاسٹنگ کی دنیا کا بھی ایک روشن ستارہ تھے معروف لکھاری اشفاق عمد بھی شوقت تھانوی کی خدمات کو سرہتے اور آپ کو تخلیق نگاری میں ایک بڑا نام مانتے تھے پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کا شہور لوگوں کو عطا کرنے میں کام کیا یعنی لکھنو کے زمانے میں انہوں نے جس طرح سے انڈین کانگریس کی بھاد اڑائی اور لوگوں کے ازہان کو اس سے متنفر کیا یہ اکیلے اسی آتھر کا کام تھا میں ان کو ساری عمر مان دیتا روں گا شوقت تھانوی نے اپنی براڈ کاسٹنگ کے تجربے کو جو انہوں نے لکھنو سٹیشن سے حاصل کیا پلس اس میں اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنے تجربے کو اور اپنے انداز تحریر کو اور پرڈکشن کے انداز کو شامل کیا اور یہ مت سمجھئے گا کہ وہ قاضی یہ ہی تھا جس کی وجہ سے معروف ہوئے وہ تو تھا ہی جو ڈرامے لکھے اور پاکستان کے لیے جو کام کیا بغیر کسی سلے کے بغیر کسی شاباشی حاصل کرنے کے بغیر کسی انعام کی توقع کے وہ بہت بڑا کام سن 1937 میں انہوں نے صحافت سے کنارہ کشی اختیار کر لی آل انڈیا ریڈیو سے ڈراما نگار کی حصیت سے وابستہ ہو گئے ساتھ ہی ساتھ صدقاری بھی کرنے لگے پھر جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو آپ لہور آ گئے اور لہور ریڈیو سے منسلک ہو گئے فیچر نگاری کرنے لگے مختلف پروگرامز کے علاوہ اپنا معروف پروگرام قاضی جی بھی پیش کرتے تھے ان کا یہ پروگرام ریڈیو کا مقبول ترین پروگرام تھا جس کا سکرپٹ بھی شوکت تھانوی خود لکھتے تھے قاضی جی کا کردار بھی خود ادا کرتے تھے اس کے پیشکار بھی خود ہوتے تھے قاضی جی میرا نام شوکت تھانوی ہے آپ سے ملے کبھا ستیاب تھا اور اس میں تھا کہ آپ کا اسم بنگا نواز اس قادر کو قاضی محمد عبدالغفر المتخلص بمتبن جناب کا اسم مبارک ریڈیو کی نشریاتی اصناف میں ریڈیو تقاریر مزامین ریڈیو ڈراما شامل ہیں ان سبھی بر شوکت تھانوی نے لکھا ہے لیکن نشریاتی عدب میں شوکت تھانوی کو خاص شہرت و مقبولیت ریڈیو ڈراما کی وجہ سے ملی کیونکہ ریڈیو ڈراما نشریات اور عدبی حیثیت سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے ریڈیو پر شوکت تھانوی کا پہلا ڈراما خدا حافظ نشریات اس میں انہوں نے ہیرو کا رول ادا کیا اور صدقاری بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے ریڈیو سٹیشن کی طرف سے ریڈی آئی ڈرامو کا ایک دلچسپ سلسلہ بھی شروع کیا ریڈیو پر شوکت تھانوی نے ڈرامے کی ایک منفرد سیریز بھی پیش کی جس کا انبان منشی جی تھا ڈرامو میں شوکت صاحب نے ایک مزاہیہ کردار کا سہارہ لے کر معاشرتی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو ذرافت کے پیرائی میں نہ صرف پیش کیا بلکہ نہایت لطیف اور دلکش انداز میں روز مرہ کی زندگی پر تنس کیا شوکت تھانوی کے ریڈی آئی ڈرامو کی اپنے والد کی یادوں کو کچھ یوں بیان کرتی ہیں میرے والد شوکت تھانوی آج کا دن میں کیسے بھول سکتی ہوں گو کہ میرا ان کا ساتھ بہت کم رہا بچپن ہی میں ان کا سایا ہمارے سر سے اٹھ گیا سید جالیب کی تربیت میں عدب اور صحافت کو مشکلہ بنایا اور پھر اپنا ذاتی اخبار توفان کے نام سے جاری کیا جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا ان کی میں بہت لادلی بیٹی تھی اس لیے کہ پہلے ان کے تین بیٹے تھے سید عمر تھانوی حرشید شوکت اور رشید عمر تھانوی ان کی دوسری بیگم سے ہم تین بہنیں ہیں میں بہت لادلی تھی جب ان کے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی انہیں بیٹی کی بہت تمنہ تھی اور سوچا تھا کہ نام شوک کیا رکھوں گا ایسی ہی چند باتیں ہیں جو ایک خواب کی طرح مجھے یاد ہیں ان کے خاص دوستوں میں سید امتیاز علی تاج مجھے یاد ہے میں ان سے بہت اببہ کی باتیں شیئر کیا کرتی تھی اور وہ مجھے بہت باتیں بتایا کرتے تھے ان کی اببہ کے مضمون جو ہیں وہ نساب میں بھی شامل ہیں جن میں شاہین بچے اور لادلہ بیٹا سر فیرس تھے شوکت حانوی نے سو سے زیادہ کتابیں لکھیں جن میں کچھ نام تو مجھے یاد ہیں میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں غالب کے ڈرامے کچھ یادیں کچھ باتیں کتیا بیگم داماد خامخا خدا نخاستہ نیلوفر غزالہ سسرال وفا کی دیوی مولانا شیطان کی ڈائری اور پگلی وغیرہ شامل ہیں اور ان کتابوں نے بہت شہرت حاصل کی حکومت نے اببہ کی خدمات کے اطراف میں انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا عدب کی دنیا میں شوکت تھانوی کا نام روشن ستارے کی طرح جمکتا رہے گا شوکت تھانوی چھوٹی بڑی تخلیق میں جدت اور نیابن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان کی زبان سادہ ہونے کی باوجود نہایت لطیف اور جست ہے جس میں جگہ جگہ محاوروں کے استعمال نے بھی لطف پیدا کیا اور ان کے مقالمیں برجستہ اور تلچسپ ہوتے کم وقت میں زیادہ لکھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کی تصانیف کی کثیر تعداد ہے جن میں نوول افسانیں مزامین ڈرامیں فیچرز شامل ہیں ان کی تصانیف میں سدیشی ریل سب سے زیادہ معروف ہے اس کے علاوہ موج تبسوں عبر تبسوں سہلاب تبسوں طوفان تبسوں بار خاتر جوڑ توڑ سنی سنائی خدا نخواستہ بکرات قائدہ بقائدہ پلٹ پھیر لاہوریات قاضی جی منشی جی بھابی شامل ہیں انہوں نے خاکوں کا ایک مجموعہ لکھا جو شیش محل کے نام سے شائع ہوا اسی طرح ان کی خود نوشت سوان عمری بھی چھپی جس کا عنوان تھا ماں بدولت یاد داشتوں پر مشتمل کتاب کچھ یادیں کے نام کے عنوان سے شائع ہوئی اردو کے اس نام بر عدیب مزاہنگار کا انتقال چار مائی سن انیس سو تری سٹھ کو انسٹھ سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی آخری آرامگاہ لاہور کے میاں میر قبرستان میں ایک چبودرے پر واقع ہے بھولنا ہماری عادت ہے اور فراموش کر دینا ہماری فطرت آج ہم اردو کے اس بہترین فنکار کو بھول گئے جس نے اپنی شائعستہ تحریروں سے لاکھوں دلوں کو مسہور کیا اور اداس ہنٹوں پر مسکراہت پکھیر دی فیچر پروگرام آپ نے سنا شوقت تھانوی ایک احساس شخصیت راوی مہروخ حفیظ تحریر ڈاکٹر امتیاز بلوچ ریکارڈنگ انجینئر راو فیاض پروڈیوسر نسرین فرید پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان موسیقی